السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج آپ کے پاس ایک میں بھینس کا کیس لے کے آئے ہوں کیونکہ جب موسم چینج ہوتا ہے تو بہت ساری مسئلے جو نارمل موسم چینج ہونے کے وجہ سے بنتے ہیں نہ کہ وہ بیماری ہوتی ہیں تو اس طرح کے مسئلے اب کافی بن رہے ہیں کیونکہ سردی ختم ہو رہی ہے تو کافی دھوپ لگنا شروع ہو چکی ہے تو اس موسم میں کیا مسئلہ بنتا ہے کیا جنور کو ہوتا ہے اور کیسے آپ اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے آپ نے کیا کیا سمٹم اس کے چیک کرنے ہیں کہ اس کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کیا ہو گیا اسے تو ابھی آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینجل کو پری سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک بہنس ہے یہ صبح سے بلکل سست سست ہے اور چھاؤں پہ جاتی ہے باہر دھوپ کھڑی تھی لیکن انہوں نے باہر باندھی ہوئی تھی لیکن براندے کے اندر جاتی ہے بار بھائر تو دھوپ نہیں کھڑی ہو سکتی تو ابھی دھوپ لگنا شروع ہوئی ہے تو جب موسم چینج ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے گرمیوں میں بہت زیادہ ٹمپریچر آپ کو جانوروں کو دیکھنے ملے گئے ایک سو سات سات دس دس تک چلا جاتا ہے ایک سو سات آٹھ تک چلا جاتے ہیں ٹمپریچر صرف گرمی جب آتی ہے دھوپ لگنا شروع ہوتی ہے تو کافی اس طرح کیس آپ کے پاس آئیں گے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ بہنس اس کو ایک سو چھے پر بہار تھا تو یہ کھڑی ہوئی تھی نہ گھاز کھا رہی تھی نہ پانی پی رہی تھی سست کھڑی تھی بار بار اندر جہاں پر چھاؤں تھی وہاں پر بیٹھنے کی کوشش یا کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی تھی تو میں آیا میں نے اس کو چیک کیا اس کا ٹمپریچر تھا کیونکہ اس طرح کی جب محسن چینج ہوتا ہے تب آپ نے جب جاندر کو چیک کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ بہار لازمی چیک کیا کریں سردیوں میں تو اکثر آپ کو پاس چل جاتا ہے یا ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کا ٹمپریچر بورٹیمچر لیول اس کو بتا دیتا ہے کہ اس کو ٹمپریچر ڈاؤن ہے یا پتھرمیا کا کیس ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی ہو سکتا ہے تو جب گرمیوں میں آپ کوئی بھی کیس کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے فرسٹ ہی ہونا ہے آپ ٹمپریچر لازمی لیاں کریں کیونکہ زیادہ جو کیس ہوتے ہیں صرف ٹمپریچر ہائی ہونے کے وجہ سے ہی جاندر کو مسئلہ بنتا ہے تو اس بحث کو جیتنا بہار تھا جس کے برکل کھاپ ہی نہیں تھی تو جب اس موسم میں چینج ہوتا ہے موسم تو آپ کون سے انجیکشن لگانے ہیں وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں اور کتنے کتنے مقدار میں لگانے ہیں اور ایک باہری ٹریٹ مرابنے کرنا ہے اللہ پاکہ فضل قدم سے جاندر آپ کا بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے تین چیزیں دیکھ کے رکھنی ہیں پہلے نمبر تو یہ کھاپی نہیں رہی یہاں پر اس کو کوئی بھی لیورٹونک کے لیے جو کہ اس کے ریومن کو اچھی طرح کھانے پینے کے کھانا پر کھلائے پائے اور اس کے بعد آپ نے اس کو انٹی پیلیٹک دینا ہے انٹی انفلامیٹری دینا ہے جو کہ بہار کو توڑے اور جسم کی دردوں کو ختم کرے یا وہاں موک لوکسکیم بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر کیٹو پروفن بھی کر سکتے ہیں تو لیورٹونک میں بی کمپلیکس بھی کر سکتے ہیں بی بارہ بھی کر سکتے ہیں اور انٹی پیٹک اگر لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں نہ لگائیں تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ انٹی پیٹک اس لئے لگاتے ہیں کہ اگر کسی بکٹیریا یا کسی انفیکشن ویسے بہار ہو گیا ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے اور یہ نارمل سا ٹریڈنٹ بلکل ہوتا ہے دعا میں یاد رکھی اسلام علیکم